پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے اگر آپ ایک لانگ مارچ لے کر آتے ہیں اور اس وقت حکومت یہ اناؤس کر دیتی ہے تو یہ تو آپ کے خاتے میں ڈال دیں گے یہ کیا یہ جو چھے مہینے یہ ہمارے خاتے میں ہیں میں تو سب سے پہلے سوال پوچھتا اس بات کی پرواہ نہیں ہے آپ کو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو جرم انہوں نے کیا ہے اس قوم سے یہ سازش کر کے صرف پاکستان ایکنومک سروے کو پڑھ لے جو ہماری پرفارمنس تھی صرف وہ پڑھ لے وہ ان کی پبلش کی ہوئی ایکنومک سروے ہے اس کے مطابق پاکستان کی سترہ سال کے بعد دو سالہ میں بہترین گروتھ ریٹ آپ انٹرنیشنل اداروں سے پوچھ لیں جس طرح پاکستان نے ریکارڈ ایک پوٹس ہو رہی تھی نہیں اور جو کرونا سے ہم نے ڈیل کیا دنیا مانی ہے وہ کرائیسس تھا ہم نے کیسے ڈیل کیا ہم نے قیمتیں کیسے نیچے رکھی ہم نے سبسیڈائز کیا پیٹرول اور ڈیزل جو آج مغرب میں ساری جگہ ہو رہا ہے جرمنی وغیرہ انرجی کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ہم پہلے تھے اپنے لوگوں کو بچایا ہم نے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ کی مجھے بتائیں ایکسپورٹس ریکارڈ ٹیکس چار ہر ہماری جو کسان تھے جتنا پیسہ کسانوں کے پاس گیا ہمارے دور میں اور جو انہوں نے چار بمپر کراپس کی ہیں تو اس ملک کو ادھر سے لے کے انہوں نے جو آج پچا دیا مجرم تو یہ ہیں قوم کے اور جتنی دیر رہیں گے امران ملک کا اور نیچے جا رہا ہے تو اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو یہ رک جائے گا کام کم از کام آپ یقین کریں جس دن آپ الیکشن سٹاک مانگیٹ اوپر چلی جائے گی سب سے بڑی کوریج سولہ اکتوبر سب کو موٹیویٹ کریں کہ انہوں نے نکل کے الیکشن میں پہنچا دیئے سب سے زیادہ ریپورٹرز سب سے پڑے پانلیسٹ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرکرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے